بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکٹر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس سٹیٹ ریاست جو کہ پلٹیکل سائز کا ایک بڑا میجر کنسرن ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے سٹیٹ ریاست تو اس کے ہم سب سے پہلے تعریف کی بات کریں تو اگر اس کے سادہ تعریف کی ہم بات کریں تو یہ میرے پاس ریٹن فارم میں انٹرڈکشن سٹیٹ کا موجود ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے لفظوں میں اس کا تعریف بتانا چاہتا ہوں آپ کو تو ریاست کیا ہے جب انسان نے معاشرے کی ابتدا ہوئی سوساٹی کی انسان نے ایک معاشرے میں مل کر رہنا شروع کر دیا تو لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہ مل سکے ایک جیسے ان کے مزاج نہیں تھے کچھ نیک کچھ خوش مزاج اور ملنسار تھے لیکن کچھ جھگڑے لو اور بڑے خود غرض لوگ تھے اور اس خود غرضی کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات کا آغاز ہوا زن زر اور زمین کی بنیاد پر جھگڑے شروع ہو گئے جس نے معاشرے کا سکون برباد کر دیا لہٰذا معاشرے کے افراد کو ایک ایسی باختیار اور ایک ایسی طاقتور تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو افراد معاشرے کو قائد و ضابط اور قوانین کا پابند بنا کر امن و امان قائم کر سکے اور مشرطی تعمیر و ترقی کو ممکن بنا سکے چنانچہ افراد معاشرے نے ایک معاہدے کے تحت ایک تنظیم قائم کی یہ تنظیم ریاست کہلاتی ہے یہ ایک باختیار تنظیم ہے جو اتھارٹی اس کے پاس موجود ہوتی ہے انٹرڈکشن میں اس کی اگر ہم پراپر تعروف کی بات کریں تو کیا ہے یہ کیا ہے اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے سوسائٹی کو بانڈ کرتی ہے رول اور ریگولیشن اور لاز کی یہ پابند بناتی ہے سوسائٹی رول اور ریگولیشن جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ جسے ہم نورن بولتے ہیں اور اس کو انعراف کرنے والے کو جسے ہم کہتے ہیں اگر لا ہے قانون ہے سٹیٹ اس آلسو نون ایز پولیٹیکلی اورگنایزڈ باڈی آف پیپل انڈر سنگل گورنمنٹ یہ سنگل گورنمنٹ ایک اورگنایزڈ باڈی ہوتی ہے لوگوں کی تو ریاست کے بارے امیم کرتا ہوں بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا آگئے یہ ہمارا انٹرڈکشن ہو گیا انٹرڈکشن کے بعد اس کے ہم مننگ کی بات کر لیتے ہیں ادھر سے ہی اس کے مننگ کیا ہے اقارڈنگ ٹو آکسفور ڈکشنری ایک خود مختیار انڈیپینڈنٹ انٹائیٹی یہ لفظ ہے انٹائیٹی ہیڈنگز ہے اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا ایک اپیبل آف انٹرنگ انٹو ریلیشن وید ادھر سٹیٹ انڈ انٹرنیشنل لیگل پرسنیلٹی کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی خود مختیار ہستی ہے جو اس قابل ہو کہ خود مختار ہو کہ وہ دوسری سٹیٹ کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکے اور ایک انٹرنیشنل جو اس کی ہے کیا بولتے ہیں وہ انجوائے کر سکے اپنی انٹرنیشنل لیگل پرسنیلٹی جو ہے اسے انجوائے کر سکے آگے اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو ڈیفرنس آئیٹس نے اس کی ڈیفنیشن کی اکارڈنگ ٹو وڈرو ویلسن کہتا ہے یہ ہیڈیفائیڈ سٹیٹ کہتا ہے کہ سٹیٹ کیا ہے کہ پیپل کو ارگنائز کرتی ہے فار لا قانون کے لیے ایک ڈیفنیشن ٹیٹی میں لوگوں کو لا کے لیے ارگنائز کرتے ہیں کہ وہ لا کو فالو کریں آگے اس ٹوٹل ہے ارستو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگیدرنگ آف فیملیز فیملیز کی اینڈ ویلیج اور دیہاتوں کی ان وچ انڈیویڈول آر سیلف سوفیشنٹ جس میں عوام حکومت اور ریاہ میں ارستو اینڈ لیونگ ہیپی لائف اس میں کہتا ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ فیملی کی ویلیجز کی ان وچ انڈیویڈول آر سیلف سوفیشنٹ کہ ایک انڈیویڈول سیلف سوفیشنٹ ہو اینڈ لیو ہیپی لائف اور اچھی زندگی گزارے کالڈ سٹیٹ کیا کہلاتی ہے ریاست کہلاتی ہے آگے اس کے بعد لاسکی نے دیفنیشن کی دا انسٹیٹوشن دیٹ ڈومینیٹ ادر انسٹیٹوشن اس کالڈ سٹیٹ کہ یہ وہ ہے جو دوسرے تمام اداروں کو ڈومینیٹ کرے تو اسے ہم ریاست کہتے ہیں سٹیٹ کہتے ہیں اور اس میں آگے اس کے بیسک ایلیمنٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں اس کے کہ سب سے پہلے اس کے لیے ہمارے پاس پاپولیشن ہونا ضروری ہے ایک سٹیٹ کے لیے پاپولیشن کا عبادی کا ہونا بڑا ضروری ہے تو ریاست کے لیے عبادی کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے عبادی کیا ہے جہاں پر لوگ مطلب رہ رہے ہوں تو اسے ہم عبادی بولتے ہیں پاپولیشن is a basic thing for state without population there is a no state the population is of state consists of two types population جو ہے اس کی عبادی کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے citizens citizens اور دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں for aegener citizens کون سے لوگ ہوتے ہیں citizens میں وہ لوگ آتے ہیں جو have all the social rights within the state citizens are permanent resident کہ اس میں جو citizens ہوتے ہیں یہ عبادی کے حوالے سے آپ مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں citizens کیا ہیں citizens have all the social and political rights within the state citizens are permanent resident کہ جو citizens ہوتے ہیں شہری ہوتے ہیں ملکی شہری انہیں کیا ہوتا ہے political حقوق سماجی اور سیاسی دونوں حقوق سوشل بھی اور political سیاسی طور پر بھی وہ participate کر سکتے ہیں government making میں حاصل ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں permanent ہوتے ہیں لیکن جو فریجنر ہوتے ہیں انہیں سوشل حقوق تو حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری جو سیاسی political rights ہوتے ہیں وہ انہیں حاصل نہیں ہوتے کہ سیاسی عمل دخل وہ نہیں کر سکتے ہمارے سیاسی نظام میں فریجنر ہوتے ہیں ان کا جو ستے ہوتا ہے وہ بھی ٹیمپریری عارضی طور پر ہوتا ہے آگے اس کے سائز پاپولیشن کا کیا ہونا چاہیے ایک سٹیٹ کے لیے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ رائے ہیں لوگوں کی اختلاف رائے ہیں امانگ دا تھکنیس آباؤڈ تھنکرز آباؤڈ دی سائز آف پاپولیشن پاپولیشن کے سائز کے برے میں تھنکر کے اختلاف رائے ہے افلیشن has told افلاتون has told this نو نمبر جو ہیں پچاس سو چالیس کے جو آبادی ہے وہ پچاس سو چالیس ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو اریسٹوٹل ارستو کے لحاظ سے کیا ہے ارستو کہتا ہے کہ آبادی اتنی ہو کہ آپ کے جو ریسورس ہیں ان کے مطابق ہو آپ کے جو ریسورس ہیں ان کے مطابق آبادی ہو آگے روسو کہتا ہے کہ دس ہزار پاپولیشن ان سٹیٹ اس آئیڈیل کہ دس ہزار لوگوں کی اگر ایک ریاست ہو تو وہ بڑی آئیڈیل ہے بڑی بہترین افلاتون نے پچاس سو پچاس ہزار چالی کا تو اس نے کہا کہ دس ہزار اس نے پچاس سو چالی اس نے دس ہزار اس نے کہ ریسورس کے مطابق ہو آگے ہمارے پاس جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیرٹی ٹیرٹی کیا ہوتا ہے علاقہ تو ٹیرٹی میں ہمارے پاس کیا ہے علاقہ آ جاتا ہے علاقہ کیا ہے علاقہ سیکنڈ ایزینشل ٹیرٹی کیا ہے یہ بڑا اہم چیز ہے اس کے لیے اپنا ایلیمیٹس میں آتا ہے تو ٹیرٹی کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں سیکنڈ ایزینشل تنگ فاردہ سٹیٹ اس ٹیرٹی فاردہ سٹیٹ ٹیرٹی اس نیسیسری لازمی ہے ویداؤٹ ٹیرٹی نو سٹیٹ کہتا ہے کہ جو ٹیرٹی ہے نا علاقہ اس کے علاوہ کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی بیسٹ اگزیمپل اس جیوش اس میں کہتا ہے کہ عبادی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے علاقہ کا اس کی بہترین مثال جیوش یہودی قوم ہے یہودی قوم انیس سو اڈتالی میں انیس بیفور نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سو اڈتالی سے قبل جیوش وہ سسٹیمیٹک نیشن بٹ دی ہیو نو ٹیرٹی دیر فور بیفور نائنٹین فورٹی ایٹ دی ہیو نو سٹیٹ کہتا ہے کہ انیس سو اڈتالی سے قبل یہودی ایک منظم قوم تھے لیکن ان کے پاس کیا تھا علاقہ نہیں تھا ان کا اپنا ایک جو ٹیرٹی ہے وہ نہیں تھی اس لیے وہ کیا تھے ایک ریاست کے طور پر نہیں ان کی پہچان تھی دیر فور بیفور نائنٹین فورٹی ان کی کوئی ریاست نہیں تھی ان نائنٹین فورٹی وین دی آر کیا چرد ٹیرٹی آف فلسطین دی سیکسیڈ ان میکنگ سٹیٹ اسرائیل کہتا ہے کہ جب انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں فلسطین کے سیزمین پر قبضہ کیا تو علاقے پر قبضہ ہونے کی بنا پر وہ ایک ریاست اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ریاست کے لیے علاقے کی کتنی امپورٹس ہیں علاقے کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہوتی تو اس سے آگے اس کے سائز کا آجاتا ہے کہ سائز کتنا ہونا چاہیے سٹیٹ کا ایک سٹیٹ کے لیے کوئی سیٹ رولز نہیں ہے کہ اتنا علاقہ ہو تو سٹیٹ بنتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی تھنکرز نے ارستو نے کہا کہا ارسٹوٹل کہتا ہے کہ اتنا علاقہ ہونا چاہیے کہ بندہ ایک سائیڈ سے کھڑا اور دوسری سائیڈ اس کو نظر آ سکے آگے روسو نے کیا کہا کہ اس نے بھی اس چیز پر زور دیا کہ محدود علاقہ ہونا چاہیے آگے تھرڈ ایزنشل تھنگ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے گورمنٹ گورمنٹ کیا ہے گورمنٹ بننے سے ہی وہ وعدت اور ایک منفرز سٹیٹ بنتی ہے گورمنٹ offers way to live an advanced life گورمنٹ ریپرزینٹ دا سٹیٹ آف انٹرنیشنل لیول دیر آر تھی برانچ آف گورمنٹ اس میں کہتا ہے کہ گورمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے جس طرح مثال کے طور پر انٹرنیشنل لیول پر اگر ایک ملک کی سٹیٹ کی نمائنگی کرنی ہو تو وہ کیا کرتی ہے گورمنٹ کرتی ہے آگے اس کے گورمنٹ کی تھی برانچ ہے اس میں جو گورمنٹ کا ہمارے پاس آتا ہے برانچ وہ ہے ہمارے پاس لیجسلیچر تو لیجسلیچر کیا ہوتا ہے قانون ساز ادارہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے لیجسلیشن کرتی ہے جو قانون بناتی ہے لیجسلیشر اسے ہم لیجسلیشن کہتے ہیں تو لیجسلیشر is a نین بناتے ہیں آگے ہمارے پاس اگزیکٹیو ہے it is also برانچ آف گورمنٹ اگزیکٹیو کے بارے میں کیا ہے کہ برانچ آف گورمنٹ that یہ بھی گورمنٹ کی ایک برانچ ہے that enforce the laws made by the لیجسلیشن یہ اگزیکٹیو کا کیا کام ہے لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اگزیکٹیو کا کام کیا ہوتا ہے ان بنائے ہوئے قانون کو لاغو کرنا ان کی رکھوالی کرنا کہ کوئی بریکاؤ نہ کرے جوڈیشن کا کیا ہے جوڈیشن انٹرپریٹ تشریح کرتی ہے لازکی قانون کی یہ کیا کرتی انصاف کرتی ہے اگر کوئی بندہ قانون توڑتا ہے تو یہ اس کو سزا دیتی ہے جوڈیشن تو آگے فورت ایزینشل تین جو ہمارے پاس چوتھی اہم ترین ایلیمنٹ ہے سٹیٹ کا وہ ہے ہمارے پاس سوورینتی سوورینتی کیا ہے سالمیت ہے سوورینتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود مختیار ہونا کہ ہر اپنے معاملے میں ریاست خود مختیار ہو اس سے ملک میں موجود کسی ادارے سے کوئی خوف نہ ہو کسی چیز سے خوف نہ ہو وہ بلا کسی مطلب ڈر اور پریشر کے اپنے فیصلے خود کرے تو اسے سوورینتی کہتے ہیں سوورینتی سالمیت خود مختاری ہوتی ہے آگے یہ اس کی بھی two ہوتی ہیں two کائنڈ آف سوورینتی انٹرنل سوورینتی اور ایکسٹرنل سوورینتی انٹرنل سوورینتی کیا ہوتی ہے کہ جو اپنے انٹرنل سوورینتی means that state has superiority over all individual institution organization and association within its boundaries کہتا کہ اپنی حدود میں موجود تمام لوگوں اداروں organizations اور جو یہ associations ہوتی ہیں تنظیمی ہوتی ہیں ان میں کیا ہو superior ہو بہتر ہو اور ان سے بالاتر ہو and they all are bound by all the order of the state it order and law cannot be challenge کہتا کہ اس کے جو بنائے قوانین ہیں ان کے وہ سب bound ہو اور کوئی بھی انہیں چیلنج نہ کر سکے اسے کہتے ہیں انٹرنل سوورنٹی کے اپنے تمام تر اندرونی معاملات میں اندرونی طور پر اسے کوئی بھی پریش رائز نہ کر سکے وہ خود مختار ہو ایکسٹرنل سوورنٹی کیا ہے freedom of state from ایکسٹرنل پریش کہ وہ جو بہرونی پریش ہے اس سے بھی فری ہو تو اس ایکسٹرنل سوورنٹی اٹ میس دائی سٹیٹ شوڈ ناٹ بی سوجیک تو اینی ادر سٹیٹ اور پاور کہ وہ کسی اور پاور یا ریاست سے اس پر کوئی بوجھ نہ ہو سٹیٹ شوڈ بی فری ٹو فارمولیٹ فری جن پولیسی اگر وہ بیرونی پولیسی بناتی ہیں تو اس میں فری ہو ایکسپریس انٹینشن ان اسٹیبلشنگ ریلیشن وید ادر سٹیٹ اگر وہ کسی کے ساتھ ادر سٹیٹ کے ساتھ ریلیشن کانکانا چاہتی ہو تو اس میں وہ فری ہو میک انڈیپینڈنٹ ڈیسی ان کیس آف پیس وار وہ امن اور جنگ میں اپنے ڈیسی خود بنائے تو آگے نوٹ ہے افدہ ان ہیبیٹنٹ آف این ایریا او آر سبجیک ٹو دا آرڈر آف دا ان ہیبیٹنٹ آف ایریا اس میں کہتا ہے کہ جو ان ہیبیٹنٹ ہوتے ہیں ایک ایریا کے وہ اگر دوسرے کے تابع ہوں تو اس حوالے سے ان ہیبیٹنٹ آف ایریا اس ناٹ آر سٹیٹ وہ ایریا سٹیٹ نہیں کلاتا جس کے لوگ دوسرے ایریا کے پابند مثلا ایک ریاست ہے وہ کسی اور ریاست کی پابند ہے تو وہ ان کی ایڈنٹیفکیشن ایک سٹیٹ کے طور پر نہیں ہوگی فار ایریا جس طرح کہ جمہ کشمیر ایک ایکسٹرنل جیسا کہ جمہ کشمیر کے لوگ ایک پابلیٹر ایریا ہے سو دی کناٹ بی کال این ڈی این ڈی این ڈی پرسن آف سپریم انٹرنل این ایکسٹرنل پاور ایز پریس کی سوائیٹ لازمی شرط ہے فاردہ فری این 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 دی سٹیٹ کے یہ بڑی ایک لازمی شرط کے طور پر ہے کنکلوجن آ جاتا ہے اس میں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ